پی ایم سی بینک گراہکوں کو ایک اور راحت ملی ہے اور اب کیش نکاسی کی سیما پچیس ہزار روپے سے بڑھا کر چالیس ہزار روپے کر دی گئی ہے اس وقت کی آپ بڑی خبر دیکھ پا رہے ہیں اپنی سکرین پر اور اب جو گراہک ہے پی ایم سی بینک کے وہ چالیس ہزار روپے نکال پائیں گے اس سے پہلے یہ لیمٹ پچیس ہزار روپے کی تھی اور جب یہ پورا معاملہ سامنے آیا تھا پی ایم سی بینک پر داد گری تھی تو اس کے بعد جو پہلی لیمٹ تھی وہ درزہ روپے کی تھی اس کے بعد اسے بڑھا کر پچیس ہزار روپے کیا گیا اور اس کے بعد اب اسے بڑھا کر چالیس ہزار روپے کر دیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر پی ایم سی بینک کے خاتہ دھارکوں کو بڑی راحت ملی ہے اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں اپنی سٹوئنٹ پر اور اب چالیس ہزار روپے یہ سی بینک کیا جا رہا ہے اس پر اور اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے سایوگی برجیش مشرا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو لگاتار اس معاملے کو کبر کرتے آ رہے ہیں اور آپ کو بتانے کی پی ایم سی معاملے پر سب سے بڑی اور سب سے تیج کبریج آپ نے آپ تک زی بیزنس پر دیکھی ہے اور اسی کڑی میں اب آپ کو برجیش یہ خبر سمجھانے جا رہے ہیں کس کا مطلب ہے کیا اور کیا یہ مانا جائے کہ اب جو کیش کا ایک بڑا پرابلم سامنے آیا تھا وہ دیرے دیرے افسول ہو جائے گا بتائیے برجیش بلکل ایک طرح سے دیکھیں تو دیرے دیرے کر کے جس ساتھ سے نگدی کی ستی اور بینک کو پتا چل پا رہی ہے اور جو پوری بینک کی حالت ہے اس کی سمجھا ریزر بینک کر رہا ہے اور باقی جو ربیائی کے پوائنٹڈ ایڈنسٹریٹر ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیرے دیرے کر کے اس لیمٹ کو بڑھایا جا رہا ہے اور پہلے جو سیما پچیس ہزار تھی اس کو بڑھا کر اب چالیس ہزار کر دیا گیا ہے اور ریزر بینک کا دعویٰ ہے کہ یہ چالیس ہزار روپے کی جو سیما بڑھائی گئی ہے اس کی وجہ سے بینک میں قریب ستہتر فیصدی جو ڈیپوزیٹر تھے ان کو پورے کے پورے پیسے واپس مل جائیں گے یعنی کی چالیس ہزار روپے تک کی نکاسی کے ساتھ ستہتر فیصدی لوگ اپنا پورا پیسہ نکال پائیں گے باقی قریب تیس فیصدی لوگ بچیں گے جن کا بینک میں پیسہ ابھی بھی بچا رہے گا حالانکہ ایک چیز یہاں پہ ساف کرنا ضروری ہے کہ یہ جو چالیس ہزار کی لیمٹ ہے جنہوں نے اب تک پچیس ہزار روپے نکال لیے ہیں وہ کیول پندرہ ہزار روپے اور نکال پائیں گے تو اس طرح سے جو ہے یہ دھیرے دھیرے چرنوں میں اس کو بڑھایا جا رہا ہے پہلے ایک ہزار کیا گیا تھا اس کے بعد دس ہزار کیا گیا تھا پھر پچیس ہزار کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب آج اس کو بڑھا کر کے چالیس ہزار روپے کی سیمہ ریزر بینک نے تائے کی ہے یہ سیمہ اگلے چھے مہینے تک کے لیے ہے اس پیچ میں اگر ریزر بینک کو لگتا ہے کہ بینک اس حالت میں ہے کہ اور پیسے دیے جا سکتے ہیں گراہکوں کو سیمہ بڑھائی جا سکتی ہے تو ممکن ہے کہ اس کا بھی آگے چل کر اعلان کیا جائے ایک بات یہاں اور بتانا ضروری ہے کہ یہ چالیس ہزار کی سیمہ سے بھی زیادہ رقم نکالی جا سکتی ہے یہ گراہکوں کے لیے جاننا ضروری ہے وہ کس طرح نکالی جا سکتی ہے کہ بینک کے پاس ایک ہارڈشپ کمیٹی ہوتی ہے اور اس ہارڈشپ کمیٹی کے پاس اگر کوئی امرجنسی کی سیچویشن ہے جیسے کہ کوئی بیمار ہے یا کسی کے گھر میں شادی ہے یا کسی بھی اور طرح کی امرجنسی ہے ایسے حالات میں اگر جا کر کے بینک کی ہارڈشپ کمیٹی کو عرجی دی جائے اور ہارڈشپ کمیٹی اس بات پر سہمت ہو کہ واقعی میں امرجنسی کی سیچویشن ہے اور زیادہ پیسے نکالنے کی عنومتی دی جا سکتی ہے تو وہ ریزر بینک سے پرمیشن لے کر چالیس ہزار روپے سے زیادہ کی رقم بھی گراہک نکال سکتے ہیں یہ مہتمون جانکاری آپ کو برجیش دے رہے ہیں اس وقت کہ اب چھے مہنے میں ایک خاتہ دارک چالیس ہزار روپے تک نکال سکیں گے اس میں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے پچیس ہزار روپے تک کی نکاسی کر لی ہے اب وہ پندرہ ہزار روپے نکال پائیں گے یہ پرابدان آر وی آئی کی طرف سے کر دیا گیا ہے لیکن برجیش میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے خود بتایا کہ شروع میں ایک ہزار کی لیمیٹ تھی پھر بڑھا کر دہ ہزار کی گئی پھر پچیس ہزار اب چالیس ہزار تو کیا یہ مانا جائے کہ حالات دھرے دھرے سامان ہو جائیں گے اور آر وی آئی کو اب یہ بھروسہ ہونے لگا ہے کہ جتنا بھی کیس کو لے کر جو دکت یا آشنکہ بن رہی تھی کہ لوگوں اور جو کسٹمرز کا دوبیدہ تھی کی پیشہ ڈوب جائے گا اب کم سکم وہ دوبیدہ والی حالت نہیں ہے کیا مانتے ہیں بلکل اگر آپ دیکھیں کہ باقی کورپرٹی بینکوں میں کس طرح سے ریزر بینک کا عادی شرح ہے تو اس کے مقابلے یہ جو ہے یہ کافی بہتر کہہ سکتے ہیں گرانکوں کے لیے کیونکہ دھیرے دھیرے جو ہے رقم نکاسی کی سیما بڑھ رہی ہے ریزر بینک کے انسپیکشن ٹیم جو ہے جب سے یہ تقریباً 20 ستمبر کے آس پاس سے ریزر بینک کی انسپیکشن ٹیم بینک کے ستی کی جانچ پڑھتال کر رہی ہے اور اس بات کا سب سے ادھا ڈر تھا کہ جو رقم کی سیما ہے گڑھ بڑی کی سیما ہے وہ کتنی ادھکتم ہو سکتی ہے تو شاید وہاں پہ کئی کچھ ڈر کم ہو رہا ہوگا ریزر بینک کی انسپیکشن ٹیم کو کہ یہ رقم شاید بہت زیادہ نہ ہو جتنا نمان کیا جا رہا تھا ساتھ ہی بینک کی نقدی کی سیتی کس طرح سے ہے دیرے دیرے سدھر رہی ہے کہاں کہاں سے اس کو لیکوڈیٹی مل پا رہی ہے بینک کو تو یہ سب سیتی دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد ریزر بینک دیرے دیرے اس کی سیما جو ہے وہ بڑھا رہا ہے چرنوں میں ٹھیک ہے تاکہ اچانک بینک پر بھی کسی طرح کا دباؤ نہیں آئے اور گرانکوں کو بھی دیرے دیرے کچھ کچھ رہات بلتی رہے بڑھائی جا رہی ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسے دیکھیں جیسی نیوز پیپر میں ریپورٹس آ رہی ہیں جو پروموٹرز کا اور ڈائریکٹرز کا چیئرمن کا کچھ کچھ پاپٹیز پکڑا جا رہا ہے ایڈی نے بھی کافی سبسٹینشل پاپٹیز پکڑی ہیں تو اس سے بڑھ لگ رہا ہے کہ جو ریگولیٹرز ہیں ان کو بھی کانفیڈنس آ رہا ہے کی ڈیپوزیٹرز کو کچھ جیادہ پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن ریگولیٹی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امیجیٹلی 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 ہوگی کیونکہ جو پروموٹرز پکڑی جا رہی ہیں ابھی ان کا کافی بڑا لیگل پروسس ہے جسے ان کو لیکیڈیٹ کیا جائے گا اور ان کو دیا جائے گا لیکن جو پچیس سے چالیس کی گئی ہے یہ درشاعتہ ہے کہ ریگولیٹرز کے پوزیشن میں کچھ نرمی آئی ہے ان کو کانفیڈنس بڑھا ہے اور اسی لیے ڈیپوزیٹرز کے لیے کچھ بیٹر لیوز ہے لیکن میں آگے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو بڑے ڈیپوزیٹر ہیں ان کو ابھی بھی ویٹ کرنا پڑے گا یہ اپنا جو جارہ سبسٹینشل پیسہ ان کو ملے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن پھلحال جو چھوٹے ڈیپوزیٹرز ہیں ان کے لیے تو اچھی نیوز ملوترہ جی آج ویٹ منتری نے بھی اس بات کا بھروسہ دلائیا ہے کہ اور بھی سمپتی یہاں پر ضب کیے جائیں گے اور کسٹمرز کو یہ بھروسہ دلائیا ہے کہ ان کا پیسہ ڈوبے گا نہیں تو کیا اس بات کا بھروسہ کسٹمرز کو جو ایکسپیرینس رہا ہے اربن کوپریٹی بینکس کے فیلیور تھا اس میں پورا سب کو مل جائے گا پیسہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی کہنا تھوڑا جلدی ہوگا لیکن ہاں جس طریقے سے پرومٹلی کام کیا ہے انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس میں ڈیفینیٹلی بھروسہ بڑھے گا ڈیپوزیٹرز کو بھروسہ رکھنا چاہیے کہ کام دیفینیٹلی تیج ہو رہا ہے اور اگر اسی طریقے سے انفورسمنٹ ایجنسیز کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی لوگوں میں تھوڑا سا بھے رہے گا کہ اس طرح سوینڈل کر کے لوگوں کو ڈیپوزیٹرز کو دھوکھا دے کے وہ بچ کے نکل نہیں پائیں گے تو اس ڈر کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ بھوشے میں جو لوگ سڑک پہ چلنا چاہتے ہیں وہ بھوشے میں آگے نہیں چلیں گے جی اور جو ابھی کے ڈیپوزیٹرز ہیں ان کے لیے تو اگر جتنی زیادہ سمپتی پکڑی جائے اچھا خبر ہے برکول کرنے کے لیے اور آپ کو یہ سناتے ہے کہ مانتری نے پورے پی ایم سی ماملوں کو لے کر کے بینک گراکوں کو آج کیا بھروسہ دلائیا تھا وہ بھی اپ بار سن لیں جی رسولیوشن from the RBI keeps all this in mind and that's why rightly if people have reminded us saying why that insurance of is there why don't you clear it that's invoked only when this is finished but the attempt by Reserve Bank is to see if it can be kept going and also everybody's payment is made so I've had a conversation with Reserve Bank even this afternoon I'm closely monitoring it